صرف تین مہینے کے بنک سٹیٹمنٹ پر اور صرف ایک جوپ کانٹریکٹ اگر آپ پرووک کر سکو کہ آپ کے پاس جوانے جوپ ہے آن لائن ریموٹلی وہ جوپ آپ کر سکتے ہو از ای فری لینسر تو آپ یورپ کے ایک اچھے کنٹری جس کا نام پورتگال ہے اس کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزہ جو دو سال کے ریزڈنس پر پٹ به کن وٹ ہو جاتا ہے وہ آپ ایج لے سکتے ہو کیسے لے سکتے ہو ویڈیو دیکھتے رہے اسلام علیکم ویورز کیا حال جالے آپ کا امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے مزے میں ہوں گے دوستو ایک ویڈیو میں نے یہ شیئر کی تھی پورتگال کے حوالے سے کہ پورتگال کے اندر کون کون سے جو ہے نا آپشن سے ایمیگریٹ کرنے کیلئے پاکستان سے کیونکہ پورتگال ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ واحد کنٹری ہے جو آپ کو ریزڈنٹس پر مٹ جو ہے بنسبت آسانی سے دیتا ہے دوسرے کنٹریز کے جو یورپ میں دوسرے کنٹریز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پورتگال نے بہت سارے آپشن کو لے ہوئے ہیں آپ کو ریزڈنٹس پر مٹ کیلئے یعنی ٹیمپریری ریزڈنٹس پر مٹ کیلئے تو میں نے آپ کے ساتھ سارے جو کٹیگریز ہے وہ شیئر کیے تھی دی کٹیگریز کی جتنے بھی ویزا ہے دیون سے لے کے دی نائن تک تو اسی میں آج جو ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا انفرمیشن شیئر کروں گا دی ایٹ ویزا کی اس کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بھی کہا جاتا ہے یہ ریسنٹلی جو ہے پورتگال نے آناؤنس کیا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا مین جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب کنٹریکٹ ہوئے ایک تو آپ ریموٹلی کام کر رہے ہو یعنی کہ کوئی جاب آپ نہیں کر رہے پورتگال میں کہیں بھی جا کے آفس میں آپ کام نہیں کر رہے یا کوئی بزنس آپ نہیں کر رہے آپ کیا کر رہے ہو گر بیٹے ریموٹلی آپ کام کرتے ہو جس کو ہمارے اس میں فریلینسنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فریلینسنگ کیلئے بہت ساری ویزاز نکل آئے ہیں ڈیجیٹل نو میڈ ویزاز اور اس پہ تو میں تفصیل سے جو ہے نا ویڈیوز بناوں گا جتنی بھی کنٹریز نے فریلینس ویزاز نکالے ہیں یا ڈیجیٹل نو میڈ ویزاز نکالے ہیں ان سب کیوں پر میں الگ الگ ویڈیو بناوں گا آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا آپ اس کے ریکوائرمنٹ پورے کر کے اس کے لئے پلائے کر سکتے ہو لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں پورتگال کے ڈیجیٹل نو میڈ ویزاز کی تو پورتگال کا جو ڈیجیٹل نو میڈ ویزاز ہے بیسکلی اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک جاپ کنٹریکٹ ہونا چاہیے اگر آپ فریلینس کام کرتے ہو تو کسی بھی کمپنی کیلئے یو ایس بیزد ہو یو کے بیزد ہو کینیڈا بیزد ہو آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہو تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک کنٹریکٹ ہونا چاہیے جو ایک جاپ کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اکاونڈ میں پیسے آتے ہو اس کمپنی سے جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو تو کوشش کرو کہ وہ منتلی آپ کو سیلری آپ کے بینک اکاونڈ کے اندر ٹرانسپر کرے بلے وہ اکاونڈ آپ کا پاکستان میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو آپ ایون کے وائز اور پائنیر جو ہے اس کی بھی سٹیٹمنٹ لگا سکتے ہو بہت سارے لوگ جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے ملیشیا میں یا دبائی وغیرہ میں تو ان کے لئے اور بھی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے فورن اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں اب یہ پیسے جو آپ کے پاس آ رہے تو اس کا بینک اکاؤنٹ کے اندر باقیدہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور یہی ریکارڈ آپ کا کام آتا ہے اس طرح کے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کیلئے یا دوسری جو ویزا کیلئے کیونکہ یہ سارے ملک جو ہے آپ سے پروپ مانگتے ہیں کہ آپ کی انکم جو ہے کہاں سے آ رہی ہے آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے کہ یہ جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے پورتگال کا اس کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں اور جو سٹیپس ہیں سٹیپ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو ہے پورتگال کے اندر ایک جگہ لینی ہے بارہ مہینے کیلئے رینڈ پہ صحیح اب بارہ مہینے سے کم کا بھی لگا سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پورتگال کا بھول لینا ہے کیا کہتے ہیں انشورنس لینی ہے انشورنس جو ہے نا منیمم بارہ مہینے کیلئے مست ہے بارہ مہینے کا انشورنس ہونا چاہیے وہاں پہ آپ نے جگہ لینی ہے رینڈ پہ یعنی رینڈل کانٹریکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے علاوہ جو ہے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ورک کنٹریکٹ ہونا چاہیے جس بھی کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے یعنی کہ تین مہینے کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تو وہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہو اس میں اب جب یہ سارے ڈاکومنٹس یہ منیموم ریکوائرمنٹس ہے اس میں کوئی اتنی خاص کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بس جو مہین ڈاکومنٹ ہے وہ پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ چاہیے کہ آپ جو ہے نا کوئی کریمنل الیکٹیویٹی تو نہیں ہے آپ کے اگینسٹ آپ کے ملک میں تو یہ جب ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے اس کے بعد آپ جس ملک میں رہتے ہو وہاں پہ پورتگال کی جو ایم بی سی ہے یا کانسلیٹ ہے ان سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے مثلاً اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو اسلام آباد میں ان کی ایم بی سی ہے اس سے آپ نے جو ہے اپوائنٹمنٹ لینا ہے دوبائے میں رہتے ہو تو دوبائے میں لینا ہے یا ملیشیا میں رہتے ہو تو ملیشیا میں لینا ہے سعودی میں رہتے ہو تو سعودی میں لینا ہے اپوائنٹمنٹ جب آپ نے لینا ہے تو وہاں جا کے آپ یہ سارے ڈاکومنٹس لے جائیں اور یہ سکین پہ میں آپ کو دکار ہاں ہوں لسٹ اگر چھوٹی موٹی اور بھی ڈاکومنٹس چاہیے لیکن یہ تو مین ریکوائرمنٹس ہے اور ڈاکومنٹس ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پھر ریزلٹ آ جاتا ہے کہ آپ کو ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو اس میں ایک سو بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے اندر یعنی چار مہینے کے اندر آپ نے پورتگال جانا ہے اور اسی میں آپ کی وہ بائیومیٹرک ڈیٹ بھی ہوتی ہے ریزڈنس پرمٹ کے لیے پورتگال میں کہ ایک سو بیس دن کے اندر آپ نے پورتگال جانا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا ریزڈنس پرمٹ کیلئے اپلائی کرنا ہے بائیومیٹرک دینے ہیں اور بائیومیٹرک کے ایک سے دو مہینے کے اندر آپ کا ریزڈنس پرمٹ آ جاتا ہے اب ریزڈنس پرمٹ جو ہے دو سال کیلئے ہوتا ہے وہ آپ اس کے اوپر آپ جو ہے نا پرتگال میں رہ سکتے ہو اور وہی انکم جو ہے وہاں پہ بھی ریسیو کر سکتے ہو وہاں بینک اکاؤنٹ کول سکتے ہو تو یہ اس کے فائدے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ پرتگال میں مسلسل رہتے ہو تو اسی ریزڈنس پرمٹ کو آپ جو ہے پی آر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو اور پی آر کے علاوہ اگر آپ پانچ سال لیگلی اسی ویزا پہ رہتے ہو پرتگال میں تو آپ پرتگال کے سیٹیزنشپ کیلئے بھی اپلائی کر سکتے ہو یعنی پرتگال کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہو یہ سارا تجیب پروسس ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو پرتگال کا ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے جو اور ویزے ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد معلومات شیئر کروں گا جو دوسرے کنٹریز کے ہیں تو آپ کو ون بائی ون پتہ چلتا جائے گا تینکیو سو مچ گائز ویڈیو کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا بہت جلد آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں